کشمیر میں آئی ڈی ڈیفیوز کرنے کے دوران شہید میجر چتریش کو انتم ودائی دی گئے اپنے لال شہید چتریش کو انتم ودائی میں پورا دہرادون سڑک پر اتر آیا لوگ گم میں تھے لیکن سینہ اپنے چتریش کی شہادت پر چوڑا ہوا جا رہا تھا گھر پر سب سے پہلے سینکوں نے دیش بھکتی کے وہ نارے لگائے جس سے خود پاکستان ہل جائے گصہ ایسا کہ دشمن خاک ہو جائے وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ایسا کہ بھارت ماں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے شہید کا پارتیو شریر جب فوجی ٹرک پر آن بان اور شان سے لائے گیا تو دیش کے نام نارے سے دیش ہل اٹھا دہرادون سے ہر دوار کے لیے فوجی ٹرک چلا تو لوگ چلے شہر چلا دیش چلا ہر آنکھیں نم تھی لیکن شہادت کا گرب ہی تھا کشمیر میں آئیڈی ڈیفیوز کرتے ہوئے میجر شہید ویرگتی کو پراتھ ہو گئے یہ نام ہر نوجوان کو دیش بھکتی کا پارٹ پڑھائے گا یہ سمجھائے گا کہ وطن کی راہ میں مر مٹنے کا فقر کیا ہوتا ہے دیرادون میں وہ ہزاروں لوگ پہنچے جو میجر کو نہیں جانتے تھے لیکن شہادت اور دیش بھکتی نے انہیں ایک سوتر میں پیرو دیا جہاں صرف وطن کے نام کچھ کر گزرنے کا ارمان تھا میجر چتریش مہینے بھر بعد ہی دولہ بن کر سہرہ پہننے والے تھے لیکن ماں بھارتی کا یہ لال آج ترنگے میں لپٹ کر انتیم یاترہ پر چل نکلا پتا خود پولیس میں تھے سودیش بھکتی کا جذبہ خون میں تھا بچپن سے تھا کشمیر میں تینات میجر چتریش نے بھارت ماتا سے وہ وعدہ پورا کیا جہاں رکشہ کیلئے سب کچھ نیوچھاور کر دینے کی قسمیں کھائیں تھے میجر بشت کا یہ بلگان نہیں بھولے گا ہندوستان ان ناروں کے ساتھ وندے ماترم کی ناروں کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے کے ناروں کے ساتھ بھارت کے اس ویر سبوت میجر چتریش سنگ بشت کو آخری ودائی کی یہ تصویریں دہرہ دون سے وہ فوجی جو گھر لوٹنے والا تھا ماں باپ جسے سہرہ باننے کی تیاری کر رہے تھے پریوار خوشیاں منا رہا تھا اس گھر میں ماتم بھلے ہیں لیکن میجر بشت کی یہ قربانی نہ پریوار بھولے گا نہ ہندوستان بھولے گا کشمیر میں آئی ڈی ڈی فیوز کرتے ہوئے میجر نے شہادت کا لباس اوڑ دیا آج میجر کے نام سے دہرہ دون گونج رہا ہے دلی گونج رہی ہے دیش گونج رہا ہے میجر چتریش نے سینک کے اس پرم فرض پر جان نیوچھاور کر دی جہاں دیش اسے بڑھ کر کچھ نہیں انتے میاترہ پر تو چل پڑی لیکن یہ نارے پرسو گونجتے رہیں گے جب تک صورت چاند رہے گا میجر تمہارا نام عمر رہے گا موسیقی